بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فاملی امید کرتی ہوں ہم بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں ایک اتنا زبدست میٹھا جو کہ سب کو بہت پسند آتا ہے اس کو بنانا تو بہت سمپل ہے مگر یہ اتنا کلر فور اور اتنا اچھا بنتا ہے کہ سب ہی کو یہ بہت پسند آتا ہے بچے ہوں یا بڑے سب بہت شاک سے کھا لیتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں لبے شیری کی اور ایک پرفیکٹ لبے شیری کی جس کے اندر کسی بھی چیز کا کلر مکس نہیں ہوتا اور بہت اچھے طریقے سے آپ اسے گھر پر بنا سکتے ہیں یہاں میں میں نے لیا ہے دو لیٹر دودھ دو لیٹر دودھ کو میں اچھی طرح سے بوائل کر لوں گی جب اس میں بوائل آنے والا ہوگا تو میں نے یہاں پر یوز کیا آئس کریم پاوڈر اس کو آپ کسٹر پاوڈر کے ساتھ نہ بنایا تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آئس کریم پاوڈر سے اس کا فلیور بہت اچھا تاکہ سی بھی کمپنی کا آپ آئس کریم پاوڈر یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آئس کریم پاوڈر میں نے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تقریباً آٹھ شمچ آئس کریم پاوڈر کے لیے تھے اس کے اندر ملک ڈال کر میں نے اسے اچھی طرح سے ایک سلری ٹائپ بنا لی ہے جس طرح آپ کسٹر کی بناتے ہیں اسی طرح مکس کر کے بنائی ہیں اور یہاں پر ایک اچھی سی سلری جب آپ کی بن کر تیار ہو جائے گی تو آپ کا جو بوائل ہوا ملک ہے اس کے اندر آپ کو اس کو مکس کرنا ہے اور چمچ ہلاتے ہوئے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لنپس نہ رہ جائے اتنا آپ اسے مکس کریں گے تاکہ اور آپ کو اس کو بہت زیادہ کسٹر کی طرح ہارڈ نہیں کہنا مطلب یہ تھوڑا سا رنی ہوتا ہے کیونکہ لبی شیری تھوڑی سی رنی ہوتی ہے بلکل بھی اس طرح نہیں ہوتی جیسے کسٹر بلکل تھوڑا سا تھک فارم میں ہوتا ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا اسے بہت سارے فروٹس جاتے ہیں باقی ساری شیزیں جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا تیکسچر جو ہے وہ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب یہ بن کر اچھی طرح سے ہلکی آش پہ تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر شامل کرنا ہے دو کپ چینی یہاں پہ دو کپ چینی مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہلکی آنچ پہ ہمیں اتنا پکانا ہے کہ چینی اچھی طرح سے اس کے اندر پک جائے اور یہ اس طرح کی کنسسٹنسی اس کی ہو جائے اس سے زیادہ گڑا ہمیں اسے نہیں کرنا ہے پھر اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جیلی بنانے گے جیلی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر جہاں پر آپ کے دو کپ کی میجرمنٹ ہوتی ہے پانی کی وہاں پہ آپ نے صرف ایک کپ پانی اس میں ایڈ کرنا ہے اور ایک کپ پانی ایڈ کر کے آپ نے جیلی بنانی ہے اس سے وہ کلر بھی نہیں چھوڑتی اور بہت زیادہ وہ پتھلی بھی نہیں ہوتی جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں ایک پاکٹ کریم کا ایڈ کرنا ہے کریم ایڈ کرنے سے آپ کے ڈیزرٹ کا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے جب یہ تھنڈا ہونے والا ہوگا بلکل گرم گرم میں نہیں کہنا اس طرح ہونے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور اس ٹائم پہ آپ اس میں کریم ایڈ کر دیں اور کریم ایڈ کر کے آپ کو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس سے اس کا فلیور بہت زیادہ انہانس ہو جاتا ہے بہت کریمی سا ٹیکسچر بھی آتا ہے اور جیلیز وغیرہ آپ نے بنا لے لیے کلر فل جیلیز جتنی آپ کو چاہیے بنا سکتے ہیں میں نے ہاف ایک پکٹ یوز کیا تھا اور یہاں پہ میں نے بوائل کیوی سوائیاں یوز کی وہ بھی کلر فل تھی جب آپ بوائل کیوی سوائیاں استعمال کریں گے تو وہ آپ کو تھنڈے بانی کے اندر اس کو سوک کرنا ہے تاکہ اس کے کلر وغیرہ جو ہیں وہ الیدہ نہ ہو یہاں پر ایک کپ میں نے ایڈ کیا ہے اس کے اندر فروٹ کوکٹیل کا جو کہ پان ایپل اور مکس فروٹ ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً میرے پاس ایک کپ ہی ایپل تھے ایک کپ ہی میرے پاس بنینا تھے آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں ایک ایک کپ اس کے لئے بہت ہوتا ہے اس کے لابا میں نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں پاؤنڈ کیک جس کو آپ تی کیک بھی بولتے ہیں اس کو بھی سکوائر پیسز میں چھوٹی چھوٹی چنکس کارٹ کر وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے تھے اس کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے لاسٹ میں آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں یہ چھوٹی چھوٹی سی کٹی وی جیلیز اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ڈرائی فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مگر یہ اسی طرح بہت اچھا اور بہت مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اور سب کو بہت پسند آتا ہے بہت سارے لوگ لبے شیری گھر پر بناتے ہیں مگر ان کے کلرز وہ خراب ہو جاتے ہیں مگر اس ریسیپی سے اگر آپ بناتے ہیں تو کلرز بالکل خراب نہیں ہوں گے امید کرتی ہوں تو آج کی ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے ہوگی تانکیو سو مچ